مہترم فیصل فروغ چیما صاحب آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے سر جو بلدیاتی آپ نظام لے کر آ رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ اس سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حق تلافی نہیں ہوگی اور جو لوگ آپ دن کے لیے لے کر آ رہے ہیں ان کو رڑی مل سکے گا جی بالکل ابھی کل جو نیا بلدیاتی آرڈینس آ رہا ہے کل ٹیبل ہوا ہے اور انشاءاللہ اسی جلاس کے دوران یہ ہمارا بلد پاس ہوگا انشاءاللہ اور اس میں جب یہ بلد پاس ہوگا اور سامنے آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کس سطح پہ کس طریقے سے اس کو نچلی سطح پہ لے کے جایا گیا ہے ویلیج کانسل بنائی جا رہی ہیں نیبروڈ کانسل بنائی جا رہی ہیں اور اس نظام میں یہ ہوگا کہ جو ویلیج کانسل ہے اس میں غیر جماعتی بنیاد پہ یہ الیکشنز ہوں گے اوپن لسٹ ہوگی اور اس میں جو نمبر ون ہوگا وہ چیئرمن کنسیڈر ہوگا جو باقی دو ممبرز ہوں گے اس کے ساتھ اور اسی طرح ہی پھر آگے ابھی تعداد فائنل نہیں ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی اس میں ہوگی اور اس میں مین جو مقصد ہے جو آپ کا سوال ہے بڑھ سب اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو اختیارات ہیں اور جو ڈویلپمنٹ ہے وہ اس کو روٹ لیول تک لے کے جانے کا مقصد بھی سبل کا یہ ہے کہ عام آدمی ایک تو اس میں حصہ لے سکے عام آدمی بھی چیئرمن ویلج کانسل بن سکے اور عام آدمی بھی اپنے علاقے میں ترکیاتی کام کروا سکے اور دوسرے مسائل لوگوں کے حل کر سکے جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے تو اس کی کیا سر لوکیشن ہوگی یہاں پر اس میں کیا آپ کو باقتیار بنائیں گے جی بالکل بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف سے ڈائریکٹ ان ویلج کانسل کو جائے گا اور وہ یعنی اس میں انہوں نے کسی سے اس کی ٹینڈرنگ کے لیے یا اس کی اپروول کے لیے انہوں نے تحصیل لیول پہ یا زلہ لیول پہ نہیں جانا وہ فنڈ ان کو ڈائریکٹ ملے گا ان کی ویلج کانسل میں جائے گا اور وہ ڈائریکٹ فنڈ لگائیں گے کیا سمجھ ہیں سر کہ جو آج کل آپ کے علاقے پسپاندہ علاقے ہیں شہروں کا تو اور بات ہے تو کیا اس نظام سے یہ پسپاند کی دور ہو سکے گا بلکل دور ہوگی دیکھیں پہلے ایک یونین کانسل تھی یونین کانسل میں پانچ سے چھے چکوک ہوتے تھے اس میں ایک تو فنڈ تھوڑا پچھلے دور میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بہت تھوڑا فنڈ دیا جاتا رہا ہے پھر یہ ہے کہ جب وہ فنڈ دیا جاتا تھا تو وہ پانچ چھے چکوک پہ تقسیم ہو جاتا تھا اب آپ یہ دیکھیں گے کہ چونکہ ویلج کانسل تقریباً جو آبادی فکس کی جاری ہے اس کے مطابق تقریباً ایک گاؤں کے نے ایک ویلج کانسل بن جانا ہے تو اب وہ ڈائریکٹ جو فنڈ ہے اسی ایک ویلج کانسل کو ملے گا اور اسی ایک ویلج کانسل میں ہی لگے گا تو اس میں اور حقیقی طور پر جس کو آپ کہتے ہیں روٹ لیول پہ کام کروانا اور روٹ لیول پہ لوگوں کو فائدہ دینا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس بل کے آنے کے بعد اور اس نئے نظام سے یہ آپ کو ایک حقیقی طور پر نیا پاک ساتھ اس میں ابھی لاجسلیشن سٹارٹ ہوئی ہے ابھی بل میں جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ کل ٹیبل ہو گیا اور اس میں اس نے پاس ہونا ہے بل نے پھر سٹینڈنگ کمیٹی کو جائے گا اس میں جو بھی اس میں پارلیمنٹیرینز کے یا دوسرے لوگوں کے اس میں تجاویز ہیں یا اعتراضات ہیں وہ ان پہ غور ہوگا اس کے بعد بل پاس ہونے کے بعد پھر حلکہ بندی سٹارٹ کی جائے گی حلکہ بندی کے بعد پھر انشاءاللہ الیکشن ہے میرا خیال میں اس سال کے آخر تک سوال آپ سے پہلے کیا تھا کہ یہ لوگ جو مصمدی نون سے تعلق زیادہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں بل زیادی سٹر میں ان کا موقع پر بندی ساتھ زیادتی ہو رہی اس کو آپ کہہ ڈیفائن کریں گے نہیں زیادتی انہ سینس اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ابھی جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میرا تعلق سرگودہ سے ہے تو اگر آپ سرگودہ کو دیکھیں تو اس ٹائم آپ کے جو ادارے ہیں پچھلے ایک سال سے کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے فنڈز ان کے پاس ہے نہیں ہے اب وہ لوگ جو چیئرمنز بنے ہوئے ہیں میرے خود ہمارے گروپس کے بھی کئی لوگ چیئرمنز اس سسٹم میں موجود ہیں ان کے پاس فنڈز نہیں ہے لوگوں کا ان کے اوپر پریشر ہے وہ کام کسی کا کروا نہیں سک رہے ہیں اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ جو ایک جمود کی قیفیت تاری ہوئی ہے یا جو ایک چیز جام ہو چکی ہوئی ہے رکھ چکی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تعالی چل پڑے گی اور وہ لوگ بھی اس میں مجھے تو نہیں ابھی تک کوئی ایسا ملا میرا چیئرمنز جس نے کہا ہو کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے سارے خوش ہیں کہ چلیں ایک سسٹم تو چلے گا ایک عام آدمی کو رلیف تو ملنا شروع ہو جائے گا ایک اور چیز میں چالا صاحب پوچھنا آپ سے کہ اس میں کچھ جماعتی کچھ غیر جماعتی تو یہ کیا سسٹم دیکھیں جو ویلج کانسل کی لیول پہ ہے اس کو غیر جماعتی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں ہر شخص دیکھیں جب جماعتی الیکشن ہوتا ہے تو کسی ایک کو ٹکٹ ملے گا اب اس میں اوپن لیسٹ ہے آپ کے دس لوگ الیکشن لڑ لیتے ہیں اور دس لوگ میں سے جو سب سے فیورٹ ہوگا یا جو سب سے زیادہ ووٹ لے گا وہ چیئرمن بن جائے گا اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو بل انٹریڈیوز ہوا ہے اس میں عمران خان صاحب کا ویجن اور ابر کر سامنے آ گیا کہ وہ کہتے تھے ہمیشہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ عام آدمی کو بھی ہمیں اس سسٹم میں لے کے آئیں گے اب دیکھیں فور ایگزمپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارے پنجاب کے کافی چکو کیسے ہیں جس میں جو ذمہ دار برادری ہے وہ کم ہے اور عام چکو کیسے ہیں جو عام قوموں کے لوگوں کے ہیں جو غریب لوگ ہیں وہاں اب یہ ایک سسٹم ان کو موقع دے گا کہ عام اور غریب لوگ جو ہیں وہ بھی یونین کانسل کا چیئرمن اپنا ویلج کانسل کا چیئرمن بن سکے گا وہ بھی اپنے علاقے کے اپنی برادری کے کام کروا سکے گا ورنہ یوں ہوتا تھا کہ جو ہماری چھوٹی قوموں کے لوگ ہیں یا جو منارٹی کے لوگ ہیں اب اس میں بلکہ کل وزیراعالہ صاحب بتا رہے تھے کہ اب اس میں پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ کئی ہماری یونین کانسل چیئرمن ہوں گے عام لوگ چیئرمن ہوں گے کیا مطمئن ہے کہ اس نظام سے جو پسماندگی ہے پسماندہ علاقوں کی دور ہو جائے گی جی بالکل اس میں پسماندگی بھی دور ہوگی اور لوگ اس میں بڑھ صاحب آنرشپ سمجھیں گے وہ سمجھیں گے کہ ہمیں واقعی اس نظام کا اس حکومت کا اس پاکستان کا اس پنجاب کا حصہ بنایا گیا زندگی میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں صرف اپنے ساتھ نباتے ہیں جیسے عظمت کیبلز چالیس سالوں سے آپ کے اعتماد پر پورا اترنے والی عظمت کیبل موسیقی